میں آپ کو اس پر موٹی موٹی چند باتیں بتا دیتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جننات کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے خلق الانسان من سلسالن کالفخار و خلق الجان نمی مارجی من نار پہلی بات تو یہ ہوگی جنوں کی ایک تشریح سرسید احمد خان صاحب نے کی ہے کہ انسان ہی ہوتے ہیں جو مشتہل مزاج ہوتے ہیں وہ جن ہوتے ہیں یہ غلط تشریح ہے یہ قرآن مجید کے بیان سے اس کی قویمت آپ کے دیئے احادیث میں بھی جنوں کے حوالے سے بہت سی باتیں اسی طرح موجود ہیں انسانوں کے ساتھ جنوں کا ہمکلام ہونا یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اس صیرت میں بھی کچھ واقعات ہیں جس میں آپ کی جننات کے وفوت کے ساتھ باقاعدہ ملاقات ہیں دو چیزیں الہدہ الہدہ ایک یہ ہے کہ جنوں کا مدینے کے اندر شکل تبدیل کر کے رہ کے تعلیم حاصل کرنا کوئی صاحب کی شکل میں یہ ہے یہ ایک بالکل الہدہ چیز ہے کیونکہ جب وہ شکل تبدیل کر کے آتے ہیں تو اب وہ ان کی وہ والی جو ہے نا ایک استعداد پوٹنشل وہ اب وہ نہیں رہتا ہے یہ ان کے اندر لیمیٹیشن آ جاتی ہے وہ اب الکل دوسری صورت ہے لیکن جن کا بحیثیت جن اپنی اصل احسیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا یہ بھی ثابت ہے لیکن یہ مدینے کے اندر کبھی بھی نہیں ہوا اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنوں کے وفوت کو شہر کے باہر ٹھہراتے تھے اور وہیں جا کے ان سے ملاقات کرتے تھے تو یہاں تک بھی بات ٹھیک ہو گئی اس سے آگے ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ جن کسی کے قابو میں ہیں موکلات بغیرہ جو کہتے ہیں نا کہ جن کسی کے قابو میں ہیں یہ کم از کم یعنی صحابہ کے دور تک بھی کہ یہ کوئی معلوم چیز نہیں تھی کہ لوگ کو جن کو قابو کر کے رکھا جاتا ہے قرآن مجید کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی اس نویت کی دوستیاں پہلے بھی نہیں جسے آج ہم کہتے ہیں قابو کرنا اور ان دوستیوں میں انسان اپنے انسانوں کو یہی سمجھاتے رہے ہیں کہ جن میرے قابو میں ہیں لیکن اصلا جو انسان یہ کہتا ہے کہ جن میرے قابو میں وہ خود جنات کے قابو میں ہوتا ہے وہ ان کا ایک فرنٹ مین ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لئے اور یہ سارا شیطانی عمل ہوتا ہے یہ کوئی نیک رستہ نہیں ہوتا جنوں کو جنوں کے ساتھ یہ دوستی کرنے کا رستہ طریقہ نیک طریقہ نہیں ہے کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کوئی نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے یہ سب طریقے وہ ہیں کہ جو بلکل غلط ہیں اور اکثر و بیشتر بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اس میں یعنی کبیر اکبر القبائر قسم کے گناہ کرنے کے بعد ہی جنات کے ساتھ یہ دوستی قائم ہوتی ہے اب آ جائیں جی جنوں کی خبریں جنوں کی خبریں بلکل جو بندہ جن کی خبر دیتا ہے وہ کاہن ہے کاہن کا ذکر قرآن مجید میں آیا نا کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یعنی مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور کیا تھا کہ یہ کاہن ہیں کاہن وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس جن خبر لے گیا تھا اور وہ خبر جیسے ہمارے نجومی شجومی ہیں تو وہ یہ کہانت ہے اور اسی لئے قرآن مجید نے یہ بتا ہے وَمَا هُوا بِكَوْلِ قَاحِن یہ کسی قَاحِن کا قول نہیں ہے یہ رسول کریم کا قول یعنی یہاں حضور مراد نہیں ہے جبریل مراد ہے یعنی قاہن کے پاس شیطان آتا ہے یہ ان کے پاس رسول کریم آیا تو کہانت اور قرآن مجید آمنے سامنے جو بندہ بھی جن کی خبر دیتا ہے وہ کہانت ہے اب آ جائیں جن دیکھیں آہ ہر چیز کی اپنی ایک حقیقت اور ایک ماجید انسان بھی سارے برابر نہیں ہوتے لیکن برحال انسان سب آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بہت تک ایک جیسے ہی ہوتے ہیں دو ٹانگیں دو آنکھیں یعنی تب ہی تو ایک سپیشی تو ہے نا اوورال سب کی حادتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک جیسی ہوتی ہے لیکن آپ معلوم جو چیزیں مثلا آہ ہوانات دیگر ہوانات ہیں چلے انسان کو بھی ہم دو منٹ کے لیے آوانی مان لیں آزاد تو سارے وہ ہی ہیں جو آوانوں کے اندر ہوتے ہیں لیکن اب آپ کسی دوسری سپیشی کو لے لیں انسان کے قریب تر جو ہے نا وہ بندر ریفرز کریں تو بندر اور انسان کی سوچنے کا طریقہ ایک تو نہیں ہے ان کی انسٹنگ اگرچک ایک ہیں لیکن کس پر کوں سی انسٹنگ پتنی غالب ہیں یہ ایک چیز تو نہیں ہے فرق ہیں تو دونوں کا خیر اور شر کا میار ایک نہیں پו نبدا اور انسان کا خیر اور شر کا میار اسی طرح سے جن اور انس کا خیر اور شر کا میار سارے انسانوں کا بھی خیر اور شر کا میار ایک ہے دیکھر چکے شریعت سب کیلئے ایک ہے لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خیرے کثیر دے کے بھیجا ہوتا ہے ان کی پکڑ کا لیول کوئی اور ہوگا جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ شہر زیادہ ہوتا ہے ان کی طبیعت کے اندر پیداشی طور پر زیادہ ہوتا ہے ان کا معاصفہ ان کی جو بھی طبیعت ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کرے گا تو جن ایک ایسی مفضوع ہے جس پر شہر زیادہ نیازہ ان کے سہر و شہر کا پیمانہ بھی مختلف ہے اور جنوں کے بارے میں روایت سے یہ بات معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ ایمان بھی لے آئے ہیں تو جھوٹ نہیں چھوڑتے یہ میں نے اتنی لمبی تعمید اصل میں صرف اس ایک بات کے لیے باندی تھی کہ اب ایک مسلمان ہے نا مومن مسلمان نا مومن اس کے بارے میں تو عدیس میں آتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا یہ بھی کر سکتا یہ جھوٹ نہیں بول سکتا لیکن جن اگر مومن بھی ہوگا تو جھوٹ نہیں چھوڑے گا تو جو جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا اس کی خبر خبر پر آپ کیسے یقین کر سکتا تو کبھی بھی جن کی خبر یا جو بندہ یہ خبر دے کہ مجھے جن نے یہ بات بتائی ہے اس پر کریں دھوکے بار جو اس قدر ہوتے ہیں سورہ حشر میں تو صاف بتایا نا کہ کمزل شیطان اس کالا لیل انسان کفر جب وہ کہتا ہے انسان کو کفر کر شیطان مشورہ دیتا ہے کفر کر لو کو الٹا کام سکھاتا ہے اسے وہ کر لیتا ہے اسے فلمہ کفرہ جب وہ یہ کام کر لیتا ہے کالا انیم بریوں بن کا اسی وقت کہتا ہے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں تو یعنی ہم کسی انسان کے بارے میں یوں سوچ بھی نہیں سکتے لیکن دیکھئے وہ یہ یوں کرتا ہے اس لیے اپنے پر اپنا کیاس کیجئے کہ جن ویسے سوچتے ہیں یا اس طرح بیئے بیئے کرتے ہیں جس طرح کہ ہم کرتے ہیں نہیں جنوں کی اپنا ایک آدتے ہیں اپنا ان کی ایک وہ ہے جو بناوٹ ہے جس پہ وہ بنائے خلقت ہیں لہٰذا ان پر اعتماد کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے جن کی خبر کو ماننا ہی نہیں چاہیے یہ جو ہوتا ہے نہیں جب وہ انہوں نے تعویز نکال لیے تو یہ سب وہ ہنسی کھیل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساں اور یہ جو علاج مالجہ بھی آج کال جنوں نے شروع کیا ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مارے پاس جن ہے اور جن سرجن ماذا وہ آرٹ پیشنٹ بھی دیکھتے ہیں آرٹ سرجریاں کرتے ہیں ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو باغ میں ایک شخص تھے نا باغ کے قریب ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ وہاں پہ گئے ہیں ان کے پاس جا کے تو اللہ تعالیٰ نشانیاں اپنی دکھاتا ہے وہ بندہ ابھی کوئی چھ مہینے پہلے اس کو آرٹ پرابلم ہو گئی اس کو خود جب اسے پرابلم ہو گئی تو اب وہ کیا کرے مجھے پہلے ایک خبر ملی تھی کہ بھئے اس نے جا کے کراچی میں آپریشن کر رہا ہے ابھی پیشلے دنوں میں جا رہا تھا کوالا کی طرف تو یہاں پہ سڑک بند تھی وہ کارپٹنگ کر رہے تھے تو وہاں ایک بندہ مجھے دیکھ کے تو ملنے کے لیے آ گیا وہ باگ کا تھا وہ وکیل تھا وہ مظہر آباد جا رہا تھا تو وہ رستے بند تھے وہ مجھے میرے ساتھ بیٹھ گئے ہیں باتو باتو کافی ٹائم اب اس نے بھی گزارنا تھا میں نے بھی گزارنا تھا اس نے بتایا ہے وہ میری برادری کا ہے میرا پڑوسی ہے اور میں نے ہی اس کو بیجا تھا کراچی کیونکہ وہ کہتا تھا یہاں اگر میں نے کرایا تو یہ تو سارا مسئلہ بن جا گیا میں نے کہا چل تیرا کاروبار بھی چلتا رہے تو کراچی چلا جا لیکن وہاں بھی وہ کسی نے دیکھ دیا فوٹو لگائی اس کی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے وہ آگئی تو اس کا اپنا تو یہ ہوا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں آہ ممکن ہے کہ جن آپ کا علاج کرے اور اچھا علاج کرے اس بات کا بالکل امکان ہے کیوں کہ یہ بہت سارے واقعات لوگ انہیں لکھیں کہ جنات جو ہے نا مدرسوں میں پڑھنے آتے مسجد نبی میں بھی آتے تھے مدینہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہاں پہ وہ شکلیں تبدیل کر کے رہتے تھے اب آپ سوچیں کہ کوئی مڈیکل کالج میں جن گز جائے اسے کون نکالے گا اسے تو کوئی فیز دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو مرضی جس کالج میں جا کے پڑھ لے ہمیں تو پھر کہیں داخلہ لینا پڑے گا پاکستان میں یہ وہ تو جا کے امریکہ میں پڑے ہیں جن کو کون روکے گا اس کے بعد جناب وہ تجربہ حاصل کرنے کے لیے جس آپریشن تھیٹر میں گز جائے جن کو تو کوئی نہیں روک سکتا ہے لہٰذا اگر اچھا ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں ہمارا ایک بندہ قابل ہوا اتنے میں ساٹھ سال ہو گیا دس سال اور تجربات کی مر گیا جن اگر چار سو سال چھے سو سال آٹھ سو سال جیتا ہے تو اس کا تجربہ کتنا وسیع و عریض ہو گیا ہے تو اس لیے اگر وہ کوئی سرجری کرتا ہے یا یہ وہ تو مطلب این ممکن ہے کہ کر لے لیکن میرے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ میں کسی ایسے بندے کے پاس بلکل نہ جاؤں جو جن کے ذریعے سے علاج کرتا ہوں اور آخری زمانے کے فتنوں میں سے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ جو علاج مال جا جب جنات شروع کریں گے تو اس کا جو انڈ ہے نا وہ دجال ہے دجال کے بارے میں یہ باتیں دیس میں آئی ہیں کہ جو پیدائشی اندہ ہوگا اس کو بھی وہ ٹھیک کر دے گا اب میڈیکل سائنس یہاں پہنچ چکی ہے کوڑی کو ٹھیک کر دے گا بندے کو پورا کٹ کے علیدہ علیدہ کر کے پھر جوڑے گا اب آپریشن میں یہ نہیں ہو رہا وہ دل کتنا نازک شہ ہے اس کو کھول کے وہ اپنے وہ بادشاہ سیدھے کر کے گڑی ساز کی طرح تو پھر ادھر رکھ کے پھر چلا دیتے ہیں تو یعنی میڈیکل سائنس وہاں پہنچ چکی تو یہی کام جنات شروع کر دیں اور وہ کنیکٹیڈ ہوں دجال کے ساتھ تو یہ ایک آزمائے انسان کا یہ کرنا یہ یہ چونکہ اسباب کے دائرے کے اندر ہے اس کی اجازت ہے جن کا یہ کرنا چونکہ وہ غیب میں ہے وہ ہماری نگاہوں کے ساتھ ہیں اس سے اس طرح کی مدد لینا یہ شرک استمداد بالغیب مدد ہمیشہ اللہ سے لینی چاہیے لیکن اسباب کی سطح پہ دنیا میں انسانوں سے مدد لی جا سکتی ہے لیکن وہ چیز جو غیب میں ہے فرشتہ ہی ہے نیک چیز ہے اس سے بھی آپ مدد نہیں مانگ سکتے تو جن سے کیسے مدد مانگ سکتے ہیں تو جن سے اس طرح کی ڈیمانڈ ہی کرنا کہ وہ تعویز نکال کے لے آؤ یا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ میرے لیے پانی کا گلاس لے آؤ یا یہ تقاضہ کرنا کہ جن میرا فلانا کام کر دے یہ فی نفسے ہی غلط بات ہے کیونکہ جن تو ایک غیب کی چیز ہے جیسے آپ فرشتے سے یہ تقاضہ نہیں کر سکتے ایسے ہی جن سے بھی نہیں کر سکتے